اب کی بار پاکستان میں چناؤں بینہ امران خان کے ہوگا توشہ خانہ سے گفت چوری کے آروپ میں امران خان کو سیشن کورٹ نے سزا سنا دی ہے امران کو تین سال کی سزا سنائی گئی اور ایک لاکھ روپے کا زرمانہ بھی لگایا گیا ہے امران خان اب پاکستان میں اگلی پانچ سال تک کوئی بھی چناؤں نہیں لڑپائیں گے امران نے جیل پہنچنے سے پہلے ایک ویڈیو اپنا ریلیز کیا اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی بہاولپور سمیت پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں کئی ایسے شہر ہیں جہاں امران کے سمرتھک لاتھی جنڈے لے کر سڑک پر آ گئے امران کے بعد اب بشرا بیوی کا کیا ہوگا کیا توشہ خانہ کیس میں پنکی پیرنی کو بھی جیل جانا پڑے گا اب امران کا کیا ہوگا پاکستان میں کیا پھر سے کوہرام مچے گا کیا پاکستان پھر ٹوٹے گا اس ریپورٹ میں جانی ہے جمعے کی رات کیپٹن امران اور ان کی بیغم بشرا بیوی پوری رات کروٹے بدلتے رہے آنکھوں سے نیند غیب تھی اور ہتھ کڑی دکھائی دی رہی تھی پاکستان کے پور پردھان منتری اور ان کی جادوگرنی بیغم کو احساس ہو گیا تھا کہ توشہ خانہ ماملے میں اب بچنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے شنیوار کی صبح وہی ہوا لاہور کے جس جمعان پارک میں امران اور بشرا بیغم کا گھر ہے وہاں صبح سے ہی پولس کی گاڑیوں کے سیرن بچنے لگے دو پھر ہوتے ہوتے امران کا شک سچ ثابت ہوا ادھر اسلام آباد کی سیشنز کوٹ نے توشہ خانہ ماملے میں فیصلہ سنایا ادھر لاہور میں پولس نے انہیں گرفتار کر لیا میرے پاکستانیوں جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ ارسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں ان کی اوپر پرواز نہیں ہوتی اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان نعرہ تھا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں ازاد کرتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو ازاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے یہ ہے جنگ انصاف کی آپ کے حقوق کی آپ کی ازادی کی اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی ازادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں توڑنی پڑتی ہیں پرامن اتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا اور وہ سب سے بڑا فنڈیمنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے عمران کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی بہاول پر میں بوال شروع ہو گیا عمران کے سیکل و سمرتھک ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لے کر سڑک پر اتر آئے پاکستان کی پولس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے یمان پارک میں عمران کی سمرتھن میں نعرے بلند کیے جانے لگے ادھر عمران کے بیرودھیوں نے کورٹ کا فیصلہ آتے ہی چور چور کٹے بجانا شروع کر دیا نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کی نیتا اور منتری مریم اور انگزیب نے تو پوری لسٹ گنا دی آگے کن معاملوں میں نیازی کو جیل جانا پڑ سکتا ہے اور میں ایک بات بڑی واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بھی صرف ایک چوری ہے جس کا آج عوام کو پتا چلا آج عوام کو یہ پتا چلا کہ نو میہ کا واقعہ کیوں ہوا تھا ایک چور اپنے احتساب سے بھاگ رہا تھا بارہ سے پندرہ ماہ بھاگتا رہا قانون کے آگے پیش ہو تو جوڈیشل کامپلیکس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا تھا پولیس وارنٹ انویسٹیگیشن کے لے کر جاتی تھی تو پیٹرل بم سے استقبال کراتی تھی انسائٹنگ وائلنس جھوٹ فریب جھوٹی سٹیٹمنٹس قومی خزانہ سے پیسہ لوٹتے رہے کھاتے رہے جھوٹی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ابھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سزا باقی ہے جس کا کہتے ہیں میری کابینہ سے پوچھو ابھی فورن فنڈنگ کے کیس کی سزا باقی ہے ابھی سائفر جس سے پوری ملکی خارجہ پولیسی نیشنل انٹرسٹ کو سٹیک پر لگا دیا اس کے جھوٹ کی سزا باقی ہے عمران خان کے توشہ خانہ معاملے میں بیغم بشرا کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے آخر توشہ خانہ کیس کیا ہے جس نے پاکستان کی راجنیتی میں بھوچال لا دیا ہے توشہ خانہ مطلب خزانے کا وہ کمرہ جہاں پاکستان کے پردھان منطری کیبینٹ منطریوں راشتبتی اور سرکاری افسروں کو ملنے والے تحقن کو جمع کیا جاتا ہے پاکستان میں توشہ خانہ کی ستھاپنا انیس سو چوہتر میں کی گئی تھی چار سال بعد انیس سو اٹھتر میں ایک قانون بنایا گیا کہ پاکستان کے پردھان منطری کو ملنے والا ہر ایک تحقہ تیس دن کے بھی تر توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوگا جس کا حساب نیشنل آرکائیو رکھے گا لیکن اگر تحقہ دس ہزار پاکستانی روپے کا ہے تو گفت پانے والا شخص بینا کوئی رقم چکائے اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن اگر قیمت دس ہزار سے زیادہ ہے تو بیس فیصدی رقم دے کر گفت اپنے پاس رکھ سکتا ہے اگر گفت کی قیمت چار لاکھ سے زیادہ کی ہو تو صرف پاکستان کے پردھان منطری اور راشت پتی ہی گفت خرید سکتے ہیں ورنہ ان کی نیلا میں کی جاتی ہے عارف ہے کہ عمران خان نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس کے بیچ ملے گفت توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے اور بازار میں بیچ کر کروڑوں روپے ڈکار گئے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے توشہ خانہ کی چوری معاملے میں عمران خان پھز گئے سعودی کے پرنس ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان نے اٹھارہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو عمران خان کو گولڈ اور ڈائمنڈ سے بنی رولیکس کی ایک گھڑی گفت کی جس کی قیمت قریب سولہ کروڑ تھی ایم بی ایس نے رولیکس کمپنی سے اس گھڑی کے صرف دو ایڈیشن بنوائے تھے ایک خود کے لیے اور ایک عمران خان کو گفت دینے کے لیے عمران نے وہ گھڑی بشرا بیگم کو دے دی اور بشرا نے اسے بیشنے کے لیے بازار میں بھیج دیا کرونوں کی گھڑی دیکھ کر شوروم مالک نے رولیکس کمپنی کو فون کر دیا رولیکس نے ایم بی ایس کی آفیس سے پوچھ لیا کہ کیا لیمٹیڈ ایڈیشن والی گھڑی چوری ہو گئی ایم بی ایس نے رولیکس کو دوبارہ یہ گھڑی خریدنے کے لیے کہا اور اس طرح جو گفت انہوں نے عمران کو دیا تھا وہ گھن کر واپس انہی کے پاس پہنچ گیا اس طرح عمران خان اور بشرا بیگم کی چوری پکڑی گئی اس کے بعد سعودی پرنس نے اپنی ایجنسی کو یہ پتا لگانے کا ذمہ سوپا کہ جس گھڑی کو انہوں نے عمران کو گفت دیا تھا وہ بازار میں بکھنے کیسے پہنچے یہ خبر لکھ ہو گئی دوہزار اکیس میں عبرار خالد نام کے ایک شخص نے پاکستانی سوچنا منترالے میں ایک عرضی دائر کی انہوں نے عمران خان کو دوسرے دیشوں سے ملنے والے گفت کی جانکاری مانگی کی جانکاری نہیں دی جا سکتی لیکن خالد پیچھے پڑ گئے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر دی عرضی دائر ہوتے ہی توشہ خانہ چوری کا معاملہ پاکستان میں سرکھیاں بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان سے پوچھ لیا کہ آپ بیدیشوں سے ملے تحفوں کی جانکاری کیوں نہیں دی رہے عمران نے اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ کو بتایا کہ اس سے ملک کی سرکشہ کو خطرہ ہے دوسرے ملکوں سے رشتے خراب ہو جائیں گے لیکن عمران کی دلیل کسی کے گلے نہیں اتری سیشن کورٹ میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد بھی عمران کے وکیلوں نے کہا کہ عدالت سرکار کے دباؤں میں ان کی دلیلیں نہیں سنیں اور ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا عمران خان اور بشرا بیوی یعنی پنکی پیرنی پر ایک سو بارہ گفت کو چوری سے بیچنے کا آروپ ہے عمران نے اپنے پد کا دو روپی اوک کرتے ہوئے ان اپہاروں کو محض چار کروڑ روپے میں توشہ خانہ سے خریدا اور پھر چادہ دشملک دو کروڑ میں بیچ دیا مطلب قریب دس کروڑ کی عمران خان نے کمائی کی ان میں رولکس کی ساتھ گھڑیاں سونے ہیرے کے گہنے مہنگے پین سونے کی کفلک انگوٹھی ڈینر سیٹ اور اتر شامل ہیں عمران نیازی آج سرٹیفائیڈ کرپ ثابت ہوا ہے سرٹیفائیڈ چور ثابت ہوا ہے اس نے جو غیر قانونی کام کیے تھے اس کے جرم میں کرپشن کے جرم میں فراڈ کے جرم میں جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا اس کو سزا بھگتنی ہوگی اور مجھے بھی اتنا ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تین سال قید کی سزا اور ایک لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے یہ سزا کاٹنی پڑے گی جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں اس کی چوری بھی ثابت ہوئی کرپشن بھی ثابت ہوئی فراڈ بھی ثابت ہوا اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ توشا خانہ نے کیسے عمران کو ملے مہنگے گفت انہیں واپس کر دیے یا کم قیمت پر دے دیے دراصل یہاں بھی عمران خان نے بڑا کھیل کیا عمران نے ودیش میں ملے مہنگے گفت کی غلط جانکاری دی جو تحفہ دو کروڑ کا تھا اس کی قیمت صرف پانچ لاکھ بتائی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران نے چوری سے گفت بیشنے کے لیے کیا راستہ بنایا عمران نے اس کام میں اپنی بیغم مشرا بیوی کو لگایا مشرا نے اپنی دوست فرہا گوگی کی مدد لی زیادہ تر مہنگے گفت فرہا گوگی کے ذریعے ہی عمران نے بازار میں بھیچے عمران کی سرکار جس دن گری فرہا گوگی اسی دن ودیش پھاگ گئی تب سے وہ پاکستان نہیں لوٹی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر